ہائی گائیز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں ہم فزکس کے ٹاپ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ریپیٹڈ پیپر میں پاسٹ پیپر میں جو ریپیٹڈ کوسٹن آتے ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیک اپنٹ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز بار بار ملتے رہیں کیونکہ ہمارا پلان ہے ہم نے بہت ساری ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے جو پاسٹ پیپرز کو اور ایکسپیکٹڈ کوسٹن جو نیکسٹ پیپر میں آئیں گے ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کے شارٹ کوسٹن اور ان کے کوئک ٹپس ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ ہم آپ کو سولوشن بھی دیتے رہیں گے اگر آپ کو کسی کو پی ڈی ایف میں کوئی سولوشن چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے ہم ایسے آپ کو طریقہ کار بتائیں گے جسے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ how to solve a question in a very short time اور پاسٹ پیپر کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو سپیسپیکلی گریڈ 11 کے قویسٹن کے لیے ہے اور جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی یا ہم آلٹرنیٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں ایک ویڈیو فرسٹیر کے لیے یا گریڈ 11 کے لیے اور دوسری ویڈیو گریڈ 12 کے لیے تو آئیے questions کی طرف چلتے ہیں ہمارا فرسٹ question ہے تو سب سے پہلے تو یہ question بہت confuse کرتے ہیں بہت سارے students اس کو remind نہیں کر سکتے یا اس کا formula یا اس کا unit remember نہیں کر سکتے تو ہم اس کے formula کی طرف چلتے ہیں تو angular momentum is equal to l is equal to r cross p تو یہ vector quantity ہے angular momentum اور اگر ہم اس کو open کریں r p ایک linear momentum ہے اس کو open کریں تو p is equal to m v ہوتا ہے تو اس کے unit نکالنے کے لیے آسان ہی ہوگی r کا unit ہوتا ہے meter mass کا unit ہوتا ہے kilogram and velocity کا unit ہوتا ہے meter per second تو اگر ہم اس کو combine کریں تو ہمارے پاس final answer ہوگا kilogram meter into meter meter square and per second تو ہمارے پاس correct option ہے option a دیکھا آپ نے سب سے پہلے تو ہم نے اس کو simple اس کے formula میں convert کیا جب تک ہمیں formula یاد نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو si unit میں یا dimension میں نہیں جا سکیں گے اسی طرح ہم اس کی dimension بھی easily find کر سکتے ہیں تو next question ہے ہمارے پاس fluid dynamics is a study of behavior of اور یہاں اس question میں ہمارے پاس ایک key point ہے fluid fluid تو ایک key point ہے dynamics ہے اس سے بڑا key point ہے اگر کہیں fluid لکھا ہوا آجائے تو ہمیں idea نہیں ہوگا کہ fluid یا rest میں ہے یا motion میں ہے تو fluid dynamics جب آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ fluid in motion تو یہ fluid address یہ wrong ہے liquid address یہ بھی wrong ہے liquid in motion اس کے chances ہو سکتے ہیں but اگر ہم option d کو دیکھیں liquid and gases in motion یہ ہمارے پاس correct option ہے liquid and gases in motion کیونکہ air as a gas use ہوتی ہے اور air as a fluid بھی ہے تو liquid and gas یہ دونوں fluid ہیں اور in motion میں ہے کیونکہ dynamics mention ہے تو correct option is d next question ہے blood has density equal to that of acceleration of sound of sound in air at given velocity اور v given pressure is v یہاں capital v mention ہے تو confused نہیں ہنا mostly capital v volume v v ڈیم کے لئے لئے ہم سپیڈ کی بات کر رہے ہیں same رہے گی تو velocity will remain same v correct option will be c next question is star moving away from the earth is سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ earth ادھر ہے star ادھر ہے اور star سب سے پہلے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو signal send کر رہے ہیں اور receive کر رہے ہیں تو ان کی velocity یا ان کی wavelength کچھ ہے for example جب یہ star away move کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی wavelength بڑھنے لگ جاتی ہے جیسے wavelength بڑھے گی تو وہ ایسی shift کی طرف جانا شروع ہو جائے گا جس کی frequency اور جس کی energy دونوں کام ہونا شروع ہو جائیں گی تو ایسی کون سی shift ہوگی ایسی red shift ہو سکتی ہے کیونکہ red shift سب میں ایسی ہے ریڈ کلر جن کی wavelength تو زیادہ ہوتی ہے but ان کی frequency اور اس کی energy کام ہوتی ہے تو correct option will be option a تو next question is in case of point source shape of wave front is ہمیشہ جب point source آتا ہے تو all the lines go away from that point اور کون سے shape کو follow کرتے ہیں sephirically sephirically یہ wave fronts بنتے ہیں اور outside جاتے ہیں تو ہمارے پاس correct option will be option b spherical point source ہمیشہ آئے گا to spherical ہوگا next question ہے ہمارے پاس magnifying power of telescope telescope book میں ہمارے پاس جو first three topics ہیں وہ microscope پہ ہیں simple microscope compound microscope then we have a telescope telescope is astronomical telescope تو اس کی magnifying power focal length of objective to the focal length of ips تو ہمارے پاس correct option will be option c تو اس کو کبھی نہیں بھول نا کیونکہ یہ option ہے option ہے بہت کو ہمارے لسی رینور کرتے ہیں تو magnifying power یا magnification is equal to f over f correct option will be c next question ہے ہمارے پاس in case of adiabetic process first law of thermodynamics is written as تو سارے students اس statement کو ignore دیتے ہیں adiabetic process کو they only focus in first law of thermodynamics and they get confused تو is equal to delta u plus w تو adiabetic process की condition होती ہے no heat enter or lead system equal to 0 is condition को follow करते हम دیکھیں 0 is equal to delta u plus w या अगर w की value निकल चाहे या delta u की value निकल चाहे तो हमारे पास expression आएगा w is equal to minus delta u तो इस in option में हम देखेंगे के ये भी नहीं हो सकता w is equal to ये भी नहीं हो सकता w minus delta u ये भी नहीं हो सकता और option d w is equal to minus delta u जो की हमारे पास आया is equal to t1 minus t2 over t1 multiply by hundred तो temperature of sink temperature t2 होता है अगर हम इसको decrease कर देते हैं तो इन दोनों का difference हो increase हो जाएगा इतना जितना इसको decrease करते जाएगे t2 को जितना decrease करेंगे जितना कम करेंगे उतना t1 minus t2 जो difference हो increase होता जाएगा और इसके increase होने से efficiency भी increase होता जाएगी तो हमारे पास efficiency increase होगी option b is correct option next question है which is the base quantity हम बहुत सरे students को idea होता है चैप्टर टू चैप्टर वन है physics 11 grade का के there are 7 base quantities जिसमें mass है length time है इसी तरह 7 है तो area is not a base quantity क्योंकि अगर area का unit एक तो meter into meter meter square बनता है volume का unit meter cube बनता derive होते है तो बाकि सारे derived है ये length option c एक base unit है next question है हमारे पास if least count is 10 kg then 8.00 into 10 3 kg has significant figure तो बहुत सारे student इसमें confused हो जाते है even कि ये book mention है topic मे तो इसको omit करें open करें तो क्या होगा 8,000 kg तो least count of that instrument is 10 kg तो 10 kg अगर हम इसको अलग कर दे 800 multiply 10 kg 10 kg don't get confused about this one it is 10 kg तो ये वाले term अलद हो जाएगी तो बाकि को open करना है उसके पाद significant figure को या इसके least count को अलग कर दे है बाकि हमारे पास जो बचे वो significant figure होंगे तो correct option will be option c next question है if the initial velocity of projectile become doubled तो अगर velocity को डबल कर हम देखे है कि ये initial velocity है इसको अगर मैं double कर दू two times कर दू बाकि हमारे पास 2 vi sin theta over g जो कि हमारे पास previous t है t prime तो इसको अगर हम space बना कि check करें कि हमारे पास क्या आ रहा है तो erase करते हैं ताकि idea हो हमें कि क्या आसकता है correct option तो t prime is equal to two into t time कि इसको हो जाएगा double हो जाएगा तो correct option will be initial velocity common sense है जाब velocity को double करें तो time कि इसको जाद जाएगा तो time of flight क्या जाएगा next question हमारे पास unit vector of given vector is a is equal to 4i plus 3 j तो unit vector का formula होता है for example a vector a है तो इसका unit vector divided by its own magnitude यह definition of unit vector है तो हमारे पास vector तो given है यह इदर आ जाएगा but its magnitude given नहीं magnitude find करने के लिए हम क्या करते है a magnitude is equal to 4 square इनके coefficient का square square root हमारे option आएगा 5 16 plus 9 square root 25 square root 5 तो हम अगर इस formula में put कर दे तो हमारे पास option बने गा 4i plus 3j इसको अगर हम write करें 4i plus 3j over 5 तो correct option will be option c unit vector ऐसा भी होता है जिसकी magnitude 1 होती है but हम vector a points दिये हुए है coordinates दिया टाइडल energy is due to the gravitational pull off तो tides समंदर में बनते हैं समंदर में चांद नी रातों में बनते हैं तो जब चांद बहुत ज्यादा peak पे होता है यह चांद full होता है जब moon full होता तो अपने इस pull की वज़े से इसके अंदर ज्यादा amplitude वाली peaks बनेंगी तो इसके मतलब है tidal energy किस वज़े से होती है tides moon की वज़े से होती है the correct option will be option b next question कि तरफ जाते moment of finertia का फार्मूला होता है mr square तो यहाँ अगर हम देखे तो यह भी नहीं बन सकता mr – 2 बन सकता तो connect option will be option b तो यह depend करता है कि अगर हम कोई और body ले रहे है हम सफे सकता बहुत सारे mr square will be same तो इसका मतलब है moment of inertia option b होगा next question हमारे पास b dot b is equal to तो जब b dot b आ जाए to b dot b is equal to b into b cos theta तो जब यह दो यूनिट vector a की direction में जा रहे है तो इनके दर्मियन angle 0 होगा तो cos 0 b square into cos 0 b square into cos 0 into 1 तो option will be b square correct option will be a इसी तरह आपने बहुत सारे short questions को भी solve करना है यह magnitude है short question को solve करेंगे तो जब आपके पास characteristics of dot या cross product होते हैं तो आपने angle पूट करके इस तरह करना होता है यह आपका short question भी हो जाता है और mc case भी correct हो जाएगा the dimension of ratio of power to work is यह question बहुत confusing है और इसमे अगर हम F.V और work W is equal to F.D या power को हम इस तरह लिखे P is equal to W over T इसको थोड़ा raise करके जगह बनाते हैं ताकि clearly P is equal to W over T तो हमारे पास dimension of ratio of power सबसे पहले power P over W की जो रेशो आएगी W over T over W W से cancel हो जाएगा हमारे पास आएगा 1 over T जो के option बनेगा 1 over second 1 over second को अगर हम dimension की form में लेखें तो T inverse बन जाएगा तो T inverse तो अगर हम इसको इस form में लेखें तो M power 0 L L की power 0 T की power minus 1 तो इन सब में अगर हम देखें तो correct option कोई भी नहीं बन रहा हाँ ये वाला option करीब करीब है M की power 0 हो L की power 0 हो T की power minus 1 तो option will be option D ठीप correct हो गया इसमें थोड़ा सी mistake थी option में लेकिन हमने इसको clear लेकर लिया ratio of power to work की क्या है next question है हमारे पास 2 radian is equal to सबसे पहले तो बहुत सारे student confused होते है 1 radian क्या है 2 radian वो थोड़ी सी value थोड़ी सी change हो जाए तो बहुत सारे student confused हो जाते है 1 radian हम निकाल लेते है pi radian is equal to 180 degree तो यह एक बहुत famous expression है relation है जिसको हम लिख से 180 degree तो 1 radian is equal to 180 divided by pi तो answer है 57.3 degree तो 1 radian is equal to 57.3 degree अगर 2 radian है तो multiply by 2 कर देंगे दोनों तरफ तो हमारे पास बनेगा 114 या 114.6 तो correct option will be option C तो आपने confused नहीं हो ना 2 radian की value है 114 1 radian की value 57.3 और correct option इसमें है option C next question है artificial gravity like earth is obtained if space ship rotate with frequency तो यह एक formula बनता है अगर हम इसको find करें f is equal to 1 over 2 pi g over r square root तो इसमे correct option है हमारे पास option D बाकि कोई भी इसमे match नहीं हो रहा और frequency artificial gravity की जो frequency आती है वो इसमें 1 over 2 pi g over r square root होती है next question है हमारे पास the velocity of spring mass vibrating system अब बहुत सारे student इस चीज में confused होते हैं पूरे question की statement नहीं पढ़ते add mean position अब सब से पहले mass spring system को अगर हम देखें for example this is a mass spring system यह mass है और यह fix point है और spring को हम इसस थरफ खैंचते हैं mean position कों सी होती mean position यह होती है खैंचने के बाद यह होती है compress होने के बाद यह mean position है यह extreme position अगर अब अगर हम color change करके mention क्रूम यह black color है यह extreme position है और느�िये blue color है यह mean position है تو مین جو باڈی یہاں سے یہاں تک آ رہی ہے یا کوئی میس یہاں تک آ رہی ہے تو مین پوزیشن کے اوپر اس کی ویلاؤسٹی ہمیشہ میکسیمم ہوتی ہے زیرو نہیں ہوتی تو اس میں ویز ایکال ٹو ایکس نوٹ کے اوور ایم سکے روٹ کریکٹ آپشن ہل بھی آپشن سی تو اپنے آپ کو آپ کنفیوز نہ کریں کنفیوز کریں گے تو اگر آپ اگر یہاں پوچھا جاتا اگر آپ کو 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 اگر اس کو بھی کرنے میں تھوڑا دکت محسوس کرتے ہیں اسی چپٹر میں تین ٹاپک دیا ہوئے ہیں سیمیلر جس میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں جس میں اے ایر کولم آ جاتا ہے پھر اے ایر کولم بھی دو کیاٹیگریز میں ہوتے ہیں جس میں اوپن ایٹ وان اینڈ اور کلوز ایٹ وان اینڈ تو اس میں سٹیچ چنگ آ جاتا ہے سٹیچ چنگ میں دونوں سائیڈ فکس ہوتی ہیں کب اس کو وائبریٹ کرتے ہیں تو کیا آتا ہے ایک لوب بنتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک لوب بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ویو لیندھ کیا ہوگی سب سے پہلے تو ہم اس کی لیندھ کو دیکھتے ہیں لیندھ ایل is equal to یہ کتنی ویو لیندھ بن رہی ہے لیمڈا by two half ویو لیندھ بن رہی ہے تو اگر ہم ویو لیندھ کو دیکھیں تو لیمڈا is equal to two l تو correct option will be two l تو option d will be correct ٹھیک آپ کو اس کی clearly سمجھ آ گئی کیونکہ یہ one لوب بنا رہا ہے اگر two لوب بنا رہا ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو پھر اس کے آنسر کچھ اور ہوتا تو اگر ہم اس کو دوبارہ آپ کے لئے بنائیں تو correct option will be کیونکہ اس میں دیکھیں کہ ایک لوب بن رہا ہے تو half ویو لیندھ ہے یہ تو اگر ہم ویو لیندھ کی ویلو نکالنا چاہتے ہیں تو two multiply ہو جائے گا تو تو ویل تو correct option will be option d next question the velocity of the value of gamma for poly atomic gas جیسے جیسے gases کی quantity زیادہ ہو جاتی ہے poly اگر mono atomic ہوتا ہے یا die atomic ہوتا ہے یا poly atomic ہوتا ہے تو جیسے جیسے اس میں gases زیادہ ہوتی ہیں اس میں دو gases ہوتی ہیں اس میں ایک gas ہوتی ہے اس میں زیادہ gases ہیں تو اس کی ویلو کام ہوتی جائے گی اس میں کام gases ہیں تو اس کی ویلو زیادہ ہوتی جائے گی تو poly atomic gas میں سب سے کام ویلو 1.29 ہوتی ہے تو correct option will be option b تو the ratio of c over v is equal to تو ایک فارمول ہوتا ہے n is equal to c over v اب یہ n کس چیز کے لئے denote کرتا ہے n critical angle کو بھی denote نہیں کرتا angle کے لئے degree ہوتا ہے total reflection کو بھی denote نہیں کرتا refractive index کو denote کرتا ہے angle of reflection اس کو بھی نہیں کرتا تو correct option will be option c تو میری ایک suggestion ہے advice ہے آپ چاروں option کو ضرور پڑھا کریں پہلے option کو دیکھ کے ٹک نہ لگا دیا کریں تاکہ آپ کو idea ہو ایسا بھی ہوتا ہے confuse کرنے کے لئے بہت سارے examiner option d دے دیتے ہیں اور بہت قریب والا option a ہوتا ہے تو بچے جلدی جلدی میں option a کو click کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں correct option will be option c next question ہے ہمارے پاس جو کہ last question human metabolism is the example of human metabolism سب سے پہلے تو human metabolism work کیسے کرتا ہے تو اگر ہم first law of thermodynamics سٹیٹمنٹ دیکھیں q is equal to delta u plus w when heat is entered to the system the work done in the expense of internal energy یا there is change in internal energy and work done by the system will be taken place تو اس میں اگر ہم دیکھیں human metabolism بھی ایسی کام کرتا ہے جب ہمارے body میں heat جاتی ہے ہم heat in the form of energy یا heat in the form of food لیتے ہیں یا بہت زیادہ ہم کوئی energetic food لے لیں تو internal energy change ہوگی اور ہماری body work کنا شروع کر دے گی تو first law of thermodynamics اس میں کام آئے گا guys یہاں تک ہم نے کافی سارے questions اور ان سے similar اور related questions کو discuss کیا ہے اور بہت سارے questions اس میں ایسے ہیں جو repeated ہیں اور بہت سارے questions اس میں ایسے ہیں جو next paper میں یا expected ہیں تو آپ ان پہ ضرور نظر رکھیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیں ان کو solve کریں اور اگر ہم آگے چلیں تو یہاں یہ ہمارے پاس ایک چینل ہے concept of physics کے نام سے آپ اس کا logo بھی دیکھ سکتے ہیں یہ والا لوگ ہے اس کی مطابق ہم اگر دیکھیں یہ concept of physics mention کیا ہوا ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں next ویڈیو ملکات ہوگی bye